ایک چاند نکلنے سے نہ ہوگی اپنی عید بھرپور ظلمتوں کو مٹا لیں تو عید ہو پولوں کی محق کلیوں کا توسم آبشاروں کا ترنم آنے والی عید کی نویت سنا رہا ہے صاحبانِ سروت کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کو بروے کار لاکر خوشی کا ازار کرنا ان کا حق ہے مگر دولت کی نمیش نہ کریں کیونکہ اگر اس دن آپ کی یا آپ کے بچے کی نمیش کو دیکھ کے غریب کا بچہ زد کر بیٹھا اور وہ غریب اس کی فرمیش پوری نہ کر سکا تو اس غریب کے دل پہ کیا گزرے گی دوپہہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے دوپہہر کو سلا دیتی ہے بچوں کو وہ اس ڈر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے غریب کہے گا کاش اگر میرے پاس بھی پیسے کی ریل پیل ہوتی دولت کی فرمانی ہوتی تو ایسی خوشی کے لیے میرے لال کی آنکھوں میں موتی جیسے آن سنا آتے دولت مند کی دولت اگر کسی غریب کے لیے مومن نہ بن سکے تو کم از کم کسی کی دل آلاری کا سبب تو نہ بڑے اگر ہم کسی کی دل جو ہی نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کی دل چھکنی تو نہ کریں ایک طرف امیر کے بچے فضول خرجیں کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری طرف عید کے دن بھی غریب کا بچہ چھابڑی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے ایک طرف امیر کے بچے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں دوسری طرف غریب کے بچے روٹ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے دو گے تو ہم ایک کی خوشی کریں گے بچے تو بچے ہوتے ہیں وہ تو کھیلنے کو چاند بھی مانگ لیتے ہیں وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ننی بچی کرن نے اپنے مزدور باپ سے کانج کی چونیاں مانگی تھی مزدور باپ نہ دے سکا تو سات سال کی بچی نے خود خوشی کر لی خود خوشی کرنا بری بات ہے مگر اس باپ اور ماں کا کلیجہ پھٹتا ہوگا کہ نہیں آلی نصب پوچیوں میں رہنے والوں ان غریب کی جھوپنیوں کو بھی دیکھو بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والوں ان پیدل چلنے والے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھو اپنے گھروں میں گھیکے چراغ جلانے والوں ان لوگوں کو بھی دیکھو جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اپنے معاشرے کا دکھ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ قیامت کے دن کسی شخص کو اس وقت تک اپنے سامنے سے نہیں اٹنے دے گا جب تک یہ نہیں پوچھ لیتا کہ جو مال دیا تھا وہ تُو نے کہا خرچ دیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بے سہرہ اور یتیم کو سینے سے لگاتے انہیں لباس دیتے اور انہیں عزت بھی دیتے اور کہتے ہیں کہ بیٹا تُو یہ پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے عیشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری بات ہی لگے دوستو صاحبو عید کے یہ پرمسرت لمحات تو گزر ہی جائیں گے کیوں نہ ان لمحات کو ان کے ساتھ گزریں جن سے عید کی خوشہ روٹ چکی ہیں جہاں پہ غموں نے دیرے ڈال رہتے ہیں عید کے پرمسرت موقع پر بھی وہ صاحب سرک لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو عید کے روز بھی نہ ملنے آئے تم عید کے روز بھی نہ ملنے آئے تم تیری رہوں میں پھول بچھائے ہم نے ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیشہ سے کہا اے عیشہ جو مانگنا ہے مانگیے وہ عرض کرتی ہیں اگر اجازت ہو تو اپنے والد حضرت ابو وکر صدیق سے مشورہ کرلوں آپ نے اجازت دی بی بی مشورے کے بعد آ کر عرض کرتی ہیں اللہ نے مراج کے موقع پر آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان میں سے ایک بات بتا دے آپ نے کہا عیشہ اللہ نے مجھے کہا آپ کا جو امتی کسی چوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے میں اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت اتا کر دوں گا حضرت عیشہ یہ سن کر خوش ہو گئی مگر حضرت ابو وکر یہ سن کر رونے لگے حضرت عیشہ نے کہا اببا جی آپ کیوں رو رہے ہیں ہم تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں بے سہارا لوگوں کا سہارا بنتے ہیں ان کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں حضرت ابو وکر صدیق نے کہا اے بیٹی اس کا معاقوس بھی دیکھو اس کا اُلٹ بھی سمجھو اگر کوئی کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو سیدھا جنت میں جائے گا اور اگر کسی کا دل توڑ دے تو وہ کہاں جائے گا رومی کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبات اللہ کو مخاطب ہو کے فرمایا کعبات تیری بڑی عظمت ہے لیکن ایک مومن کی جان اس کی عبرو تیرے سے زیادہ قیمتی ہے کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا دل ہاتھ میں لے حج اکبر جان لے دل ہاتھ میں لے حج اکبر جان لے کعبے کا ہے گرانا دل توڑنا کسی کا ان الفاظ پہ اجازت چاہوں گا توفہ دعاوں کا تمہیں پہنچے میرا صدا رہے تمہارے گرد خوشیوں کا گہرا مسررتیں تمہیں عید کی مبارک ہوں تمہاری زیست میں نہ ہو کبھی غموں کا پھیرا اللہ ساکھ کوئی کاکی کلوت فتا فرمائے آمین و السلام